لیکن جو آیے کریمہ قربانی کے موقع پر پڑھی جاتی ہے جو آیے کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما دے قُل اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِمَعْبُوبَ فَرْمَا دیں کہ میری نماز میری قربانیاں حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لئے ہونا چاہیے قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں ہر کام اللہ کے لئے ہونا چاہیے لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا کل تک ظاہری عمال میں دکھاوا تھا اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہوگے اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں اور لوگ اس پر گفتو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا آپ جانور کتنے کلاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کتنے کلاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم اس لئے کہ حدیث پانک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے عامال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگرہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی اور فرشتے پیش گریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے اللہ فرمائے گا فرشتو تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے تمہاری نظر نیکی پر ہے میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے کیونکہ وہ علیم امبزادی صدور ہیں وہ علیم خبیر ہیں اللہ فرماتا ہے کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے اے میرے فرشتو اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لئے نہیں کی ہے اس لئے اسے گھسیتیوے جہنم کے اندر لے جاؤ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے کیوں لگا رہا ہے اللہ کے لئے ہونا چاہتا ہے ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا اللہ تک تو تمہاری دنوں کی نیتیں پہنچتی تمہارے دنوں کا تقوی پہنچتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کل قربانی اللہ اس لئے بھی لوگ کرتے ہیں کہ گوشت کھانے ملے گا گوشت تو ملنا ہی ملنا ہے گوشت انہیں جانا کہاں ہے گوشت جائے گا کہاں گوشت تو کھانے لیکن نیت تو اچھی کرو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ آمال سیکھنے سے پہلے آمال کی نیت سیکھا کرو اس لئے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے نیت المومن خیر من عمل ہی مومن کی نیت اس کے عمل سے افضل ہے